اے برشکن شاملے پنجتن یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی آپ ہے آپ ہے جس نے خطر میں نبوت پہ پیرا دیا جس نے خطر میں نبوت پہ پیرا دیا حق خطیب علی آپ ہے آپ ہے حق خطیب علی آپ ہے آپ ہے دون کے زندگی آپ ہے آپ ہے دون کے زندگی آپ ہے آپ ہے کون ہوگا امامِ سفے انبیاء کون ہوگا امامِ سفے انبیاء بولے سارے نبی آپ ہے آپ ہے بولے سارے نبی آپ ہے آپ ہے دون کے زندگی آپ ہے آپ ہے دون کے زندگی آپ ہے آپ ہے ساری دونیا میں علی تاب کو ابرو ساری دونیا میں علی تاب کو ابرو جن کے صدکیں ملیں آپ ہے آپ ہیں جن کے صدقے ملیں آپ ہیں آپ ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ ان اغمہ فصلو گلو لالا کا نہیں پہبند بہار ہو یا خزان دا الہ الا اللہ کی محمد سے غفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لہو کلم تیرے ہیں ماشاءاللہ ملت عزاد میں شمع رسالت کے پروانے علیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمعہ فیرہ روز رب سے میں اید وعا فرما دو اللہ میرے بات سوسی کو بھی جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دیلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا جس کو بھی دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے ایک تو تاجدارے ختمِ نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوقِ خدا کی خدمت کرنا ربزان جی ببرکت گھڑی دیرے دیرے ہولے ہولے ہم سے الوادہ ہونے جا رہی ہیں یہی وہ وقت ہے جو نعمت مکشن شکرم اور مہربانی کی وہ گھڑیاں ہیں تو جتنا انسان اس گھڑیوں میں اپنے رب کو رازی کر لے اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ روزے کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا مطلب کسی انسان انسان تک نہیں محدود بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہوتی ہے جو سینے کے اثر چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے اور میرا رب فرماتا ہے میں اتنوں بڑا رب ہوں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سواتا لیکن مومن کے وسط قلب میں سواج آتا ہوں روزہ رب کے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا میرا خدا دیتا ہے اور یاد اکھ لیجیے یہ جسم کی زکاة ہوتی ہے اسے ادا کیجیے اس کی ادا کرنے سے جس طرح مال و دولت باق ہو جاتا ہے اس کے زکاة کرے اس طرح جسم باق ہو جاتا ہے اور یہ لمحات بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے برکت والے ہیں زندی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ امید یہ تمنا یہ یقین لگائے بیٹھے تھے کہ ابھی ہمارے پاس گوت وقت ہے اور وہ وقت سیکنوں میں لمحات میں تبدیل ہو گیا پھر ان کے پاس وقت نہیں رہا کتنے لوگ موجود تھے جو پشلی بار رمضان کی ببرکت گھڑیوں میں تھے آج وہ جدہ ہیں اس لیے یہ لمحات ہیں ہمیں کوشش کیجئے زندی کے امتحان ہے اور اس امتحان کو جتنا خوبصورت طریقے سے جتنے مزے کے طریقے سے اور جتنی خلوص سے بیٹھ کر گزاریں گے اتنا ہی بہترین نتیجہ نکلے کا اللہ تعالیٰ دارہ 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 مدینہ کے زندگے سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے قابلہ نصیب بتا فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسام فرمائے اور ان رمضان کی ببرکت گھڑیوں کے وسیلے سے اللہ ہم سب پہ کرم اور بیربانی فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ دمور دعا کا جس سے صلاح ہے وہ شروع ہونے والا ہے انسان ایک درد میں ایک تکلیف میں ایک مسیبت میں ایک غم میں گرفتار ہوتا ہے اور انسان اس غم اس تکلیف اس مسیبت سے لڑنے کی پوری کشش کرتا ہے پوری حمد کرتا ہے پوری جستجو کرتا ہے کہ میں پوری طریقے سے اپنے زندگی کو کامیاب بنا لو لیکن اس کی زندگی کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کا تلک اس کی خوشی سے نہیں ہوتا اس کی غمی سے ہوتا ہے اسے خوش نہیں دیکھ سکتے اسے غم دیکھ سکتے ہیں خوشیاں ساری میرے رم کی طرف سے آتی ہیں اور غم شہدان دیتا ہے اور جہاں دکھ لیجئے میں نے کروڑوں میں انسانوں کو دیکھا ہے کروڑوں میں انسانوں کو لا تعداد ان کت لوگوں کو دیکھا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جو نتیجہ خیز ہے کہ زندگی کے اندر سونٹی پرسن ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کے اندر شیطانی جنات کا حائل ہونا ضروریت ہے شیطانی جنات ہوتے ہیں چاہے وہ زندگی کے کسی بھی معاملات کے اندر انسان تلق رکھتا ہے کسی وجوہات کے اندر تلق رکھتا ہے اس کے اندر اس کا ضروری حائل ہوتا ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فکر مسلمانوں کو ہی ہوتے ہیں یا فکر وہی جو اللہ والوں کو ہی مانتے ہیں ان کو ہوتے ہیں کچھ لوگ تھے انتہاں تصور بھی نہیں کرتے ہیں خیال میں بھی نہیں ہے لیکن جگین کیجئے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا تصور بھی نہیں ہے جن کا عقیدہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگیوں کے اندر 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 جنے بنا رکھیا ہے تکلیفیں بنا رکھی ہوئی ہیں اب بنا رکھی ہوئی ہیں اب کینسر ہے شکر ہے شکر ہے فالج یا پیٹس ہے یا ہارڈ یا پلیپیشر یا ایسی موزی امراض ہیں انسان کہتا ہے مجھے لگ نہیں سکتی میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن وقت کے گزرنے کے بعد اس کے بھی احتیاطی اس کے کھانے پینے اور رہنے سینے اس کے درد و تکلیف کے اندر مبتلاہ ہونے کی باوجود ایسی مرضیں جنم دیتی ہیں اسی طرح باہی یہ بھی انسانی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ انسان جب اندر چیز سے بالائے تاک ہو جاتا ہے باغی ہو جاتا ہے تو پھر یہ شیطانی چیزیں اس پر تسلط کی جاتی ہیں اس لیے ان سے نجات کے لیے سب سے جو بہترین راستہ ہے وہ خوفِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ ہے جب انسان اپنے دل و دماغ میں یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی خدا ہوئی مجھ سے کوئی لنزش ہوئی مجھ سے ایسی کوئی بات ہوئی جسے تُو تیری ناراضگی ہو گئی تو انسان جب ندامت کے آنسو بہا دیتا ہے تو پھر رب ایسی مصیفتوں کو بچاتا ہے میں نے کوشش کی دیکھا ہے زبانے کو کہ ہر انسان اپنے طریقے سے علاج کرتا ہے لیکن یہ عراج کسی نجومی کسی عامل اور کسی کہانی اور کہاوت والے بندے کے بس کی باز نہیں ہے اور اس کے اوپر کیونکہ یہ معاملات روحانی ہوتے ہیں اور روحانی کے لیے ضروری ہے کہ سیو کے درخت پر ہمیشہ سیو پڑھا کرتے ہیں اور عام کے درخت کے اوپر عام پڑھا کرتے ہیں کبھی کریلے انگور بن نہیں سکتے اور کبھی انگور کریلا بن نہیں سکتے اس لیے انسان پر جب اسے میٹھے کی تراش ہو کی ہے تو وہ جا کر کریلوں کا جوس پرنے شروع ہو جاتا ہے تو پھر اسے موس کا کڑوائی رہتا ہے اس لیے کوشش کریں بڑی تعداد میں آپ لوگ بیٹھیں میں تو اس امید سے نہیں کہ میں کسی کو کہوں گا وہ آئے گا اسے میرے خدا نے بھیجنا چاہاں اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اسے میرے خدا نے نہیں بھیجنا تو اسے کوئی لانے سکتا لیکن یہ زندگی کے اندر اتنے خطرناک مسائل ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جن لوگوں کو اس چیز کی علم نہیں ہے معلومات نہیں سمجھ نہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر ان چیزوں کو وہ چھیڑ دیں اب کتنے بندے بیٹھی ہو ایک بندہ یہاں ایک پتھر مار دے تو کتنے ہزار بندے اس کے پیچھے لگے پتھر مارنے والا بندہ جو ہے اگر وہ آنکھوں والا ہے تو وہ اتنے ہزار بندے کو پتھر نہیں مارے گا تو اگر وہ اندہ ہے تو اسے اس نے ہزار بندے نظر بھی نہیں ہے اس لیے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کا ان سے تلق نہیں ہے پھر انسانوں کو چھیڑا جاتا ہے ان کے تکلیف ان چیزوں کو دی جاتی ہے اور جو بڑے بڑے اس کے بارے میں دعوے کرتے ہیں جلا دوں گا وہ تو خود آرام سے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگوں کو گھر جلتا ہی رہتا ہے اس لیے میں نے کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے یہ کینسل سے دے کر ہر مرض کو جنب دیتے ہیں اب کوشش کیجئے امت کیجئے کہ اس وقت تک اس دہلیز کے اندر قدم نہ رکھیں جب تک یہ تم نہیں جانتے ہو کہ ان کا باپ دادا کیا کہا تھا اس کی وجہ آتیا ہے اور کوشش کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس تجربے کے طریقے کوشش کرتے ہیں ایسے بندے کے پاس کیوں نہ جل جائے جو جادو کا توڑ جانتا ہے اور جس میں بڑے طریقے رکھے ہوئے ہیں وہ خدا را یہ کسی یونیورسٹی سے پڑھایا نہیں جاتا یہ کوئی ڈگری نہیں ہے کہ بندہ حاصل کر لیتا ہے یہ عطا ہے اور یہ عطا ایسی عطا ہے کہ یہ اپنے نسل پر عطا ہوتی ہے اب جو صوفی و صفح حضرت کبل عالم کے مزار پر بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں آتے ہیں تو کوئی نہیں یہ چھپایا جاتا کہ فلانے بزرگ خواہ میں آئے تھے خواہ میں آکر انہیں کہا تھا تو اللہ کا ولی ہے وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ ہمارا باپ تھا یہ ہمارا دادا تھا یہ ہماری نسل میں تھا یہ سارا کچھ تھا یہ باپ دادا سے ہم جس کو فوق مارتے ہیں رب اسے شفاہ دیتا ہے اور جس کے لئے آت اٹھاتے ہیں رب اسے کرم فرما دیتا ہے اس لئے کمس 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 کوشش کیا کریں کہ یہ زیدی کا وہ معاملات ہیں جہاں ایمان ہوتا ہے اور ایمان جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے جان ادھر ہی رہ جائے گی ایمان انسان کبر کے ساتھ جائے گا اس لئے تھوڑے سے تکلیف کی خاطر ہے تھوڑے سے ترک کی خاطر ہے کسی کی کہانی پر آ کر سر جکایا نہ کرو اپنے آپ کو اس طرح نہ پیش کیا کرو کہ بس حضرت صاحب کی بہت کرامتیں ہیں انہوں نے بڑے بڑے یہ کام کی ہیں میں جانتا ہوں سب حضرت تو کو میں نے پوری دنیا میں کیا ہوں یہ جو حضرت سارے بنے ہوئے ہیں اس ڈیلیز کی نوکری کے بعد بھی بنے ہوئے ہیں اس لئے ان سے کوشش کیا کریں کہ یہ آپ کو خراب نہ کریں میرا اور کوئی پیغام نہیں ہے یہ کوئی تو سیاست نہیں ہے کہ ایک ایک پارٹی کا ایک دوسری دوسری کی پارٹی کا یہ نامِ خدا ہے یہ خدا کے نام کی بات ہے اور نامِ خدا میں کبھی جھوٹ بولا نہیں چاہتا حضور کی حدیث ہے کہ میرا امتی کبھی جھوٹا نہیں ہے اس لئے آپ آئے ہیں یہ رمضان کی برکت کی گھڑیاں ہیں زندگی نے چلے جانا ہے سوہ سوہ ساہ بسکر دے بے کے ویتن اتنا پئیاں جنہا باجوں ایک پل نہ گزردہ سی اجشک نہ یاد نہ رہیاں لوئی لوئی پرلے بانڈا یہ گھڑیے تو پرنا شام بھئی بھی شام محمد کر جانے ہی نوی ٹرمہ زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا اور خدا کبھی اسے معاف نہیں کرے گا جو اس کے نام پہ جھوٹ بھی جو ہے تکلیف دے رہا ہے اس لئے آپ یہ پہاں میں آپ کی سمادوں کے نظر آپ کوشش کیا کریں ایسے لوگوں سے بچا جا جو آپ کو اس تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں کوئی جن کی کسی کو بتا نہیں سکتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے اور جن کیا بتائے گا پھر تو یہ ساری کائناہ جن ہی ہو گئی ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے کی بارگاہ میں اگر وہ اس ان قانون و ضابطوں کو نہ ہوں تو میں آپ کو دکھاؤں لوگ دیکھیں تو ان کو حقیقت طور میں پتا چلے کہ جنات انسان کے ساتھ کرتے کیا ہے اس کو تکلیفیں کیا دیتے ہیں لیکن آپ جو لوگ بیٹھی ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کس طرح انسانی جسم کو کٹا جاتا ہے کس طرح انسانی جسم کو تکلیف دی جاتی ہے کس طرح انسانی جسم کو پریشان کیا جاتا ہے اور کس طرح انسانی زندگیوں کے اندر ایسا خلل اور ایسا طوفان ہوتا ہے کہ انسان ہر جگہ جاتا ہے تو اس کو دکھ اور سکھ کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ نیچے ایک میٹی ہے ایک اسے دیکھ رہا تھا میں انسانی عقل اسے تصبر نہیں کرتی لیکن شاید یہ قانون ہیں وہ کہتے ہیں وہ قانون کچھ ایسے ہیں جن سے یہ آپ کے تک جو پوری دنیا میں درباری اری افلاوڑا شیف کو لائف دیکھ رہے ہیں ان تک یہ میں پیغام پہنچ نہیں سکتا لیکن جتنے ہزار بندے آپ موجود ہیں آپ کو میں صرف ایک آپ کی آنکھوں کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا یہ ہوتا کیا ہے یہ انسانی دورے ہیں مرگی کے دورے ہیں ڈپریشن ہے یہ حقیقت میں جنات ہے یہ شیطانی چیزیں اس کا فیصلہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ خود اپنی دل و تماغ سے کریں گے کہ انسان کو دیکھو جب انسان ہے اس سے تکلیف دی جائے تو انسان چیخ جاتا ہے درد کے اندر چیخ جاتا ہے لیکن تو ازدن برقرار نہیں رہتا کہ اس کا چیخنے کا سبب فقط اس کا درد ہے اس کی فرض دعوی کے سمجھیں اب کوئی انسان کسی کو تکلیف دے گا اور اس تکلیف کو اتنی شدل سے دے گا اتنی زیادہ دے گا کہ وہ انسان جو ہے وہ چیخنے پر مجمور ہو جائے گا اور انسان اس کو جنات بنا لے اس کو حقیقت نہیں سمجھا جاتا اگر واقعی مرد ہے تو مرد جسم کے اندر نظر آتی ہے دیکھیں جس طرح میٹھا کھانے سے انسان کو سمجھاتی ہے کہ میں نے میٹھا کھایا ہے میرے ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ سویٹ ہے میٹھا ہے اور کڑوا کھانے سے محسوس ہوتا ہے میرے موں کی کڑویت ہے آنکھوں کے سامنے دن ہو تو پتہ لگتا ہے روشنی کی ضرورت نہیں ہے رات ہو تو اسے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح بائن انسانی اس کے ساتھ اگر یہ جنات ہو تو انسان اگر ابھی رات ہے سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے پھریں یہ کہتے پھریں کہ یہ دن ہے تو زبانوں میں لفظ نکلے ہوئے ہیں ایک انسان دن کہتا ہے لیکن رات کی ایک دن کی ایک نشانی ہو تو بغیر بولے بغیر کسی وجہ سے بغیر کسی وجہ سے وہ انسان جو ہے اسے ماننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کہ یہ روشنی ہے اس لئے وہی چیز کو مانا کرو جسے اکل بھی تسلیم کرے اور عشق بھی تسلیم کرے اکل اور عشق کے اکل اور عشق کے درمیان جب چیزیں دانوں چیزوں سے پرکھی جاتی ہیں کہ اکل کیا ہے اور عشق کیا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے اگر اکل بھی اس پہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو اور عشق بھی بالکل اسے ماننے کے لئے تیار ہو تو پھر نتیجہ نکلتا ہے یہ آنکھ اور سچ ہے تو اگر کسی کہانی تک ہی محدود رہیں کہانی تک ہی محدود رہیں تو پھر نتیجہ خیز کچھ بھی نکل نہیں سکتا ہے کچھ نتیجہ نکل نہیں سکتا ہے اب انسانی اکل ہے ان کے پورے خاندان کو اس ساری چیز کو یہ تکلیف ہے یہ جسم کاٹے کیسے جاتا ہے یہ کہاں سے بلے یہ چھوڑیاں کہاں سے لائے جاتی ہیں شاید کی بات ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے اچھانے والے یا شمع رسالت کے فروانے کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ دربارے ہیں یا بلاوڑا شیف آئیں گے تو جس طرح آپ دیکھیں گے اسی طرح وہ بھی دیکھ لیں گے اب یہ بچی دیکھیں یہ اس کے جسم کے اندر ہاتھوں کے اندر جسم کے اندر کتنا بلڈ ہے کتنا بلڈ ہے یہ حقیق یہ ہے کسی کی چیخ مارنے سے جن حاضر نہیں ہوتا اصل جنات اور جادو کا اصل یہ ہوتا ہے اصل یہ نقصان یہ دیتے ہیں اگر یہ جسم کو کڑ سکتے ہیں تو دل اور گردین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی یہ جسم کے اندر اگر قیلیں لگا سکتے ہیں تو گردوں کے اندر پتھر یا پتے کے اندر پتھر یا دل کے اندر اٹیک ان کے لیے معمولی سی بات ہوتی ہے میں اتنے ہزار بندے آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں اگر وہ کیمرامین آپ کو دیکھیں کتنے لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں تو جو دیکھ رہے ہیں اٹھ کے یہ بتائیں کہ آپ کی آنکھیں انہیں دیکھ رہے ہیں اٹھ کے اٹھ کے آپ کی جگہ پر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے وہ ہی بیٹھیں گے ابھی دیکھ لیں کتنے لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اسے اکل تصور کرتا ہے اسے کوئی سمجھ تصور کر سکتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انہیں اس چیز سے اس چیز سے سمجھونی چاہیے کہ یہ اصل حقیقت یہ ہے اصل جنات کا جادو کا توڑ یا ان چیزوں کا اثر یہ زندگی میں اتنے مولانکتیں لو کہتے ہیں نہیں جی کہانی ہوتی ہے تو ماہو درباری علیہ ابلاوڑا شیف میں تمہیں بتاتا ہوں کہانی ہے یہ حقیقت ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی روشنی ہے لائٹ کے اندر ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ زخم یہ کہاں سے آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں کس جگہ سے آئے ہیں یہ کس نے جسم کو کس نے تقریب دیئے اس لیے یہ بیعام میں آپ کی سمادوں کے نظر کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ کڑا کر لیں کی آپ نے دیکھا ہے میں رک جاتا ہوں پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے اگر اس کے اندر حقیقت کے اندر ایک پرسنٹ بھی آگے پیچھے ہیں تو آپ یہاں سے چلے جائیں ہمیں پیری موریدی کی ضرورت نہیں ہے ہم تو حضور کی غلامی کرتے ہیں ہم تو دائداری خط کے نبوت کی آواز بلند کرتے ہیں اس لیے ہمیں اس پیری موریدی سے کئی فائدہ نہیں ہے جو جھوٹ شیطان کی نشانی ہے اور شیطان والی بات کرنے والے کبھی نہ پیر ہوتا ہے اور نہ درویش ہوتا ہے اس لیے آپ سب کے لیے یہ بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے اسے میں سامنے لاتا ہوں اور جو حقیقت نہیں ہے اس کو پھر کیسے سامنے لائے جا سکتا ہے اس لیے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یا تو پھر ان لوگوں کے دشمن ہیں اب دیکھیں اپنے آنکھ ہوں سے یا اپنے لوگوں کے دشمن ہیں بچیوں باسوں کے دشمن ہیں یا پھر وہ تاجداری خط میں نبوت کے باگی ہیں اس لیے یاد رکھیں جیئے باطل سے دبنے والے اے آسمانے ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو اتیا ہمارا اس لیے حقیقت یہ ہے یہاں کسی کو بھی کہوں گا وہ چیخ میں شروع ہو جائے گا مجھے نہیں ہوتا کوئی بھی تکلیف میں سے ہو جائے گا پوری دنیا کو کسی گورے کو بلالو کسی دنیا کے سب سے ریسرچ کرنے والے شخص کو بلالو اگر یہ ثابت کرتے ہیں یہ کہاں سے ہو رہا ہے کس طرح جسم کٹا جا رہا ہے اب دیکھو کس طرح زخم ہو رہا ہے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کو حقیقت کس طرح کس طریقے سے حقیقت نہیں چھپاؤ گا کس طریقے سے اس کو بیرانک زندگی اس لیے آپ کی سمادوں کے نظر یہ ہے جب حقیقت دیکھ لو اللہ کا قرآن کہتا ہے جب حقیقت دیکھ لو سچ دیکھ لو تو اس پر دٹ جاؤ اور جب جھوٹ دیکھو تو اس سے پیچھ رہ جاؤ اس لیے جو دربارہ علیہ افلاوڑا شریف کے خلاف کوشش کرتے ہیں پر اپرکنڈا کرنے کی اب بھلا تجھے کیا خبر ہے کہ تائجارِ مدینہ کے غلام کیسے ہوتے ہیں تجھے کیا خبر ہے کہ جو حضور کی خط میں نبوت کی ڈھوٹی کرتے ہیں وہ دنیا داروں کی پرواہ نہیں کیا کرتے ہیں حضور کے غلام ہوتے ہیں اس لیے میں آپ کی سمادوں کے نظر یہ آپ کے لیے اس لیے یہ چیز دکھا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہزاروں لاکھوں بریض جہاں سے پھیک ہوئے ہیں یہ حقیقت میں جنات ہیں یہی جادو ہے یہی اثر ہے یہی نسلوں کو خاندانوں کو پرباد کرنے کا اس کا دارمدار ہے اس لیے آپ ساروں کو یہ میرا پیغام ہے خدا رہا کہانی سے بچیں دو چیزوں پر دیکھنا ضروری ان کہانی سے آپ تشریف رکھیں ابھی تاکہ دم ہو جائے گا تشریف رکھیں آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے لیکن میں اس لیے کھریا آنکھوں سے کہ یہ نہیں کسی اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کہانی سنا دی لاکھوں کے مجمع میں ہزاروں کے مجمع میں پوری دنیا میں میں جہاں جاتا ہوں اس پھوٹ کے اندر یہ کمال ہے اللہ کا یہ کرم ہے یہ عطا ہے کہ یہ ہزاروں کا مجمع ہو یا لاکھوں کا مجمع ہو دل اور نیت کی محبت کی بات ہے جس کی بھی محبت سچی ہے اور جس دل کے اندر وفاداری ہے غرداری نہیں ہے اللہ اسے ضرور یہاں سے شفاہ دا فرمائے گا اللہ تعالیٰ تعالیٰ مدینہ کے صدقے سے کرم اور بیرمانی فرمائے آپ کی یہ پیغام آپ کو چھائیں ایسے کئی ہزار بچیاں ہیں جو ترد و تکلیف کے اندر ممتلہ ہیں ایسے کئی ہزار بزرگ ہیں جو غم کے اندر گفتار ہیں ایسے کئی ہزار جوان ہیں جو تکلیف کے اندر ممتلہ ہیں اس لیے آپ کوشش کیا کریں درے درویش ہے محبت کی جگہ ہے عدب کی جگہ ہے اور عدب کی جگہ سے انسان وہ کہتے ہیں نا با عدب با مراد ہوتا ہے وہ مراد با کے یہاں سے جاتا ہے اس لیے کتنے عدب اور محبت سے یہاں بیٹھے رہیں گے اللہ والوں کی زمین ہے یہاں اللہ والوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے اس برکت اس عدب کے وسیلے سے رب آپ کو ضرور شفاہ دا فرمائے گا اپنے دل میں یاد رکھ لیں کیونکہ علیہ اللہ کی تحلیز پہ عدب ہونا ضروری ہوتی ہے ہوتا ہے صوفی وصفہ کے دربار پر آپ بیٹھے ہوئے یہاں آپ کا جتنا عدب اور محبت سے ہوگئے اتنا کرم اور بیرمانی فرمائے گا آپ وہ کہتے ہیں نا باطل سے دبنے والے یہ باطل قوت ہے نا پوری کوشش کرتی ہیں دبانے کے لیے جو اس کو جس کو کرتا ہے یا اس کے زخم لگاتا ہے کیا وہ شیطان جن میرے خلاف نہیں ہوگا کیا وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا ہوگا لوگوں کے دل و دماغ میں گمراہی کا طریقہ نہیں کرتا ہوگا دو کہتے ہیں ایک نے رب کی ڈھوٹی اب رب نے اپنے کرم سے لوگوں کے لیے میری ڈھوٹی لگائی ہے اس کے سرم سے رب کے کرم سے لوگ یہاں کر پچتے ہیں شفاہ باتے اور ایک آز دوسری طرف بھی ہوتا ہے جو شیطان ہوتا ہے جو لوگوں کو رد کرتا ہے ایک فقیر تھا اللہ والا تھا دریا کے اور دیکھ رہا تھا عجیب سا منظر کر رہا تھا ایک بچو تھا وہ دریا میں گرے وہ فقیر پکڑے اور اسے نکال دے پھر وہ دریا میں گرے اسے پکڑے اور اسے نکال دے وہ بار بار جو ہی اسے پکڑے اسے وہ ڈنسے ایک بندہ کڑا تھا دنیادار تھا اس نے کہا بابا جی اتنی مرتبہ زہر پی چکے ہو اب تو چھوڑ دو اتنی مرتبہ زہر پی چکے ہو اب تو چھوڑ دو ارسن بابا جی نے بڑی کمال کی بات کہی انہیں کہا یہ اپنے کام سے باز نہیں آتا میں اپنے کام سے باز نہیں آتا اس لیے شیطان اپنے کام سے باز نہیں آتے اب بھی حضور کے غلام اپنے کام سے باز نہیں آتے اب بھی انشاءاللہ پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلگ کریں تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات سبہ سلار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات سبہ سلار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات سبہ سلار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبو زندہ بات زندہ بات سپا سلارِ ختمِ نبو زندہ بات زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبو زندہ بات زندہ بات دم و دعا کے لیے تیار ہو جائیں انشاءاللہ درہ تین خاص دموں کے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر آپ کے ساتھ جمعری سے زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیم ہیں ان کے قریب کے رفاقہ ان کے سر میں آت رکھیں گے دوسرا دم ہوگا یا جہاں آپ کو درد و تکلیف ہیں وہاں ایک آت رکھیں گے یا کوئی چھوٹا بچہ اس کے سر پر آت رکھیں گے اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کیلئے سے لہی ہے اسے اوپر کریں گے انشاءاللہ تیسرہ بھی خاص دم ہوگا آپ نے اپنی جگہ اوپر تشریف کریں کیونکہ کافی بڑی فضاعت میں لوگوں کا جمع غفیر ہے میں کھڑے ہو کریں انشاءاللہ دم کروں گا جہاں جہاں آپ کی سمادوں کے نظر میری آواز پہنچ رہی ہے اس عقیدِ اس عقید کے ساتھ اپنے اپنے سرو پر حاضر لیجئے کی شفاہ من جانب اللہ ہے اپنے اپنے سرو پر حاضر لیجئے سرو پر حاضر لیجئے اب دوسرے دم کے لیے جو ویلچئر کے مریض ہیں زیادہ بیمار زیادہ تکلیب ہیں ان کے قریب کے رفقہ ان کے سر پر آتھ رکھ لیں جہاں آپ کو درد و تکلیب ہیں وہاں ایک آتھ رکھ لیجئے کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پر آتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے 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 اب تیسے دم کیلئے کوئی دم کیلئے یہ سلائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے اوپر کیجئے تاکہ تیسے دم کیلئے یہ سلائی ہے چون 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 تین غاز دم ہو چکے ہیں جس طرح اتماعی طور پر دم و دوا کا سسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سسلہ ہے اگر آپ میں سے کوئی درواری علیہ اپلاوڑا شریف کا بس اس طرح یہ حضور اگر سے باگ بیعت ہونا چاہتا ہے مریدوں نے چاہتا ہے تو بس اپنا تایا ہاتھ کڑا کرے تاکہ اس کی نسبت درواری علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائیں ہماری نسبت ازور غو سے باگ سے ہے یہ تائے یہ تصدیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غو سے عظم نظر کرم خدارا نوراک ہو پے چہروں پے اجالے ہو پے مصطفیٰ والوں کے عداز نرالے ہو پے عشق سرکار کی ایک شب دل میں جلائے رکھنا بات کرنے کے لحظ میں بھی ہو جانے ہو گے اور جو پہ آم پوری دنیا میں درواری علیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے ہر مومن کی پہچان نہیں ہر مومن کی جان سے بھی آگئے تاجدار خط میں نبوت تاجدار خط میں نبوت زندہ بات سپہ سلار خط میں نبوت زندہ بات زندہ بار تاجدارِ ختمِ نبوبہ زندہ بار تاجدارِ ختمِ نبوبہ عبیر 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 عبی